اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ بلخاسم محمد اللہم صلح اللہم صلح وآلہ الدیبین الطاہرین الماسومین لا سیما بقیت اللہ فی الارزین روحی وارواحنا لطراب مقدم الفدا ولعنت اللہ اعلا آدائه مجمعین من الآن لقیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشحالی صدری ویسر لی امری وحل لدتا من لسانی یفقو قولی اما بعض فقط قال اللہ وطالہ فی کتاب الحقیم والقرآن المجید یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وقونوا معصادقین صلوات ویدہ محمد ور عزیزان محترم شب ستائیس رجب ہے شب بیشت پہمبر شب مہراج برحال ہمارے تاریخیں اتنی زیادہ ہیں کلنڈریں اتنے زیادہ ہیں کہ ہر جگہ کوئی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں برحال سب منعنی بھی پڑتی ہیں عموماً ستائیس رجب شب بیشت ہے یعنی رسول خدا کا محبوس ہونا لیکن زیادہ تر ہمارے معاشرے میں رائج کیونکہ شب مہراج کی تاریخیں مختلف ہیں متواتر بھی ہیں تو اس لئے ستائیس کی رجب کو بھی شب مہراج میں بھی شمار کیا جاتا ہے ورنہ برحال ماہ رمضان میں بھی روایت ہیں شابان کی بھی ہیں لیکن برحال فرق نہیں پڑتا اس سے کیونکہ شب مہراج کا خود ہونا ایک بہت بڑا موجزہ ہے اور اسی جیل میں برحال اسی دونوں مہور کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے جو ہمارا اصل موضوع ہے معرفت انسان اس کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے سلوات بید محمد وعالی محمد اللہ صلی اللہ احمد محمد کیونکہ اصل میں ہم نے عادت ہوتی آخر میں آنے کی تو آج بھی ببلی آخر تک آئے گی اور جب تک آئے گی جب تک دسترخان اٹھ چکا ہوگا تو انشاءاللہ برحال عمال میں وہ شامل ہو جائیں گے پھز جائیں گے مولانا صاحب کی تقریر سننے آئے تھے تو نمازوں میں لگا دیا انہوں نے تو بہرحال پیمبر بھی شبہ مہراج میں روزے بکسوانے گئے تھے نمازیں ساتھ لے کر آ گئے تھے تو بہرحال یہ تو ہوتا ہی ہے بہرحال لیکن انسان کو عمل سے تو اپنے آپ کو دکھانا ہی ہے گورانا نہیں ہے امور پر منظم ہونا شیعانِ حیدرِ کراری کی پہلی نشانی ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے امور میں منظم ہو تو مولاِ متقیان خود فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے کو اس کے عمر کو نظم کے ساتھ رکھنا چاہیے خدا کا شکر ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر پروگرام ٹائم پر ہوتے ہیں ورنہ پاکستان میں جب نو آٹھ بجے کا ٹائم دو تو دس بجے پروگرام شروع ہوتا ہے اور شادیاں بھی مارے ہیں ایسے ہوتی ہیں جب سارے کام ہی ایسے ہوتے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی گھڑیوں کو دو گھنٹے آگے رکھا ہوا ہوتا ہے دو گھنٹے کے بعد اور یہی عزیزان محترم معاشرے کی کامیابی اس کے وقت کی قدر سے ہی ملتی ہے جو قوم وقت کی قدر کرتی ہے ٹائم کی قدر کرتی ہے وہی قوم اپنے وقت کو بہترین استفادہ کرتی ہے اگر آج آپ کی زندگی میں ٹائم کی امپورٹنس نہیں ہے تو ہم زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے آج بڑے بڑے جو تینگ ٹائنک ہیں بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ دنیا میں انسان کے وقت کو بچانے میں مشہول ہیں آج انسان کا کتنا وقت لگ جاتا ہے ڈرائیونگ میں ٹرافک میں خب کل یہ سمجھ لیں کہ آپ کی جو دو دو تین تین گھنٹے آپ لوگ تو ماشاءاللہ اس سے کہہ لیں مشکل کہہ لیں یا نعمت کہہ لیں یا زہمت کہہ لیں اس سے زیادہ واقف ہیں کہ بعض لوگ میں سے تو صبح صبح سے نکل جاتے ہیں کہتے ہیں اس روڈ سے اگر ہم صبح نگل گئے تو نگل گئے ورنہ دو گھنٹے تو ہم صرف روڈ پر ہیں تو یہ اور پھر بڑے بڑے شہر دنیا کے اور آپ دیکھ لیں کئی کئی گھنٹے انسان روڈ پر ہے اور فرسٹریٹڈ ہے تھک رہا ہے خب اگر یہ وقت بچ جائے انسان کا تو انسان کتنے کام کر لے گا تو کون سوچتا ہے عزیزان مطرم لوگ ہیں ظاہران آپ بولے مسلمان نہیں ہیں لیکن اللہ نے شاید اندر اسلام اس کے ڈالا گیا لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح انسان کا وقت بچایا جائے کتنے گھنٹے ایک گھنٹے نہیں ہیں ایک روڈ پر اگر ایک ہزار لوگ ہیں اور ہزار گاڑیوں میں اگر دو دو تین تین لوگ میں ہیں تو کئی ہزار گھنٹے جو ہیں وہ ایک گھنٹے کے اندر ہیں اور وہ کتنے کام کر سکتے ہیں ہم نہیں سوچتے عزیزان مطرم تو بہرحال آج شبہ بیست کا ایک درس ہم جو جو لے کے یہاں اٹھیں یہ جو ہم ٹریفک میں پھستے ہیں اس پھسے ہوئے ٹریفک کو یوٹیلائز کریں اب تنگ ہونے سے چڑھنے سے فرق تو نہیں پڑے گا جلدی تو نہیں پہنچنے والے تو بہتر ہے گاڑی میں قرآن کی تلاوت لگا دیں کہیں اور تو ہمیں ویسے بھی ٹائم نہیں ملنا قرآن پڑھنے کا کہ کب پڑھوں گا میں مولانا صاحب کب بیٹھوں گا تھکیا واہے کہاں قرآن کھولے تو کم از کم کھولے نہیں آپ سنتے رہے آپ اپلیکیشن آن کر لیں آپ ہینڈ فریز لگا لیں کچھ کر لیں کیونکہ ذکرِ الٰہی ہے اصل کاری قرآن کا خدا ہے خدا کی تلاوت ہے خدا کا کلام ہے خب آپ نہیں چاہیں کہ خدا آپ سے بات کرے کون نہیں چاہے گا کہ خدا مجھ سے بات نہ کرے اززانِ مہترم یہ جو آپ آج کی شب جو شبِ بیست ہے جیسے ہم ستہائیس رجب بھی کہتے ہیں یہ وہ ہے کہ جب رسولِ خدا کو نبوت پر مبعوث کیا گیا یعنی نبوت کا اب رسول تو رسول ہے تو بچپن سے روح القدس ان کی ساتھ ہے ان کی تربیت پر رہے ہیں وہ نور جو حضرت ابراہیم کی نسل در نسل چلتا وہ آ رہا تھا یہ اس وقت سے جبکہ خلقتِ بشریت سے پہلے سے یہ نور ہے لیکن ظاہر ہے جب ظاہری دنیا کے اندر بشریت کی لبادے کے اندر خدا نے رسول کو چالیس سال میں نبوت جو دی جو ظاہری نبوت دی اور اس میں کیا کہا کہ حضرت جبرائیل جب آئے تو کیا کہا اقرآ 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 یعنی پڑھ پڑھو جس مذہب اور دین کی ابتداء پڑھنے سے ہو سوچیں اس مذہب کو کہاں ہونا چاہیے تھا آج یعنی آپ فخر کریں کہ مذہب یعنی پڑھو پڑھو اپنے رب کے نام سے اقرآ اسم رب بکاللہ جی خلق یعنی پانچ آیتیں جو نازل ہوئیں پڑھو علم حاصل کرو اور اگر آج رسول کا ماننے والا علی کا ماننے والا پڑھائی سے فارغ ہو یہی تو ہو گیا آج ہے معاشرے کے اندر یہاں پہ تو آپ ماشاءاللہ یہاں پہ تو تھوڑے بہت آپ پڑھے لکھے آئے ہیں درود بیدے محمد والے محمد یہاں تو لوگ ہیں لیکن آپ آپ معاشرے میں دیکھیں پاکستان ہندوستان میں خاص طور پر ہمارے جوانوں کو دیکھیں پڑھائی سے فارغ ہو گئی ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کراچی پہ علاقہ جو ہے انچولی کا شیعہ زیادہ حضرات رہتے ہیں ہمارے دوستوں نے کہی آگا صاحب اب اینیڈی انیورسٹی کا پوائنٹ ہی رکھتا یہاں پہ کیوں نہیں رکھتا کوئی ہے ہی نہیں اینیڈی انیورسٹی ہے پوائنٹ ہی نہیں رکھتا کیونکہ پڑھنے والا ہے ہی نہیں جوان تو اتنے ہیں کیوں نہیں پڑھنے ہیں کیونکہ اصلا ترغیب تعلیم ہو ہی نہیں رہا معاشرے کے اندر معاشرے کو کسی اور کاموں میں لگایا ہے جس اس مذہب کی ابتداء اکراہ سے ہو رہی ہو اور وہ قوم پڑھائی چھوڑ دیں تو تب ہی تو اس کے اندر شعور بیدار نہیں ہے تب ہی تو جاہل حکمران آپ کے پر حکومت نہیں کر رہے ہیں آپ کے ملکوں کے اندر کیونکہ تعلیم نہیں ہے شعور نہیں ہے ٹی وی میڈیا کا ڈراما تو آپ صبح شام دیکھتے رہتے ہیں وہ صرف آپ کے ذہنوں کو گھومانے کے لیے کیونکہ ہم خود نہیں کر رہے ہیں اجزار مہتن جب تک ہم خود عملی طور پر علم کے میدان میں نہیں اتریں گے تو پھر ہم یہ بس باتیں کریں گے کہ لندن میں میڈیکل یونسٹری آج بو علی سینہ کی کتابیں پڑھاتی ہے آج ابو بوریحان کی کیمیسٹری پڑھائی جاتی ہے بھائی ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں تھی تو لے گئے اپنے ساتھ پڑھانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہمارے تو آج تک جو میرے ابو نے انگلیش کی ایک پویم پڑھی تھی انٹر میں میں نے بھی وہی پڑھی اور میرے بچے بھی اگر وہی رہتے ہیں تو وہ بھی وہی پڑھیں گے وہ ویلیم ورٹسورت کی وہ ایک پویم جو ہے وہ انگلیش کی وہ سب وہی پڑھتے ہیں قوم ترقی کب کرے گی اب آپ بولیں ماں سب میں کیا کروں ہر آدمی کی جمعہ داری عجیزہ نے بہت رہا ہم ہر شخص کی جمعہ داری بنتی ہے میں نے کل بھی عرض کیا ہم نے سکسس کو ہم نے کام کو نمروں پہ لگایا بھائی میرے بچے اے پرشنٹے جانی چاہیے اے پلس آنی چاہیے نائنٹی پرشنٹ آنی چاہیے یہ آنی چاہیے سکول بھی یہی کرتا ہے ہمارے ہاں پانچ بچوں کی جو ہے وہ انہوں نے ٹاپ کیا مگر کسی نے آج تک یہ نہیں لگایا کہ ہمارے سکول کے بچوں میں فلانا بچہ اپنی نماز قضا نہیں کرتا فلانا بچہ جو ہے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کا اعترام زیادہ کرتا ہے کہ ہم خود اس نبی کے ماننے والے جس نے یہ کہا کہ مجھے مبوس کیوں کیا گیا کیوں کیا گیا انما یعنی حصار کر رہے ہیں رسول خدا کہنی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ مجھے جو مبوس کیا گیا صرف اور صرف مقارم اخلاق کے لئے صرف اخلاق کو تمام کرنے کے لئے کمال تک پہنچنے کے لئے مجھے مبوس کیا گیا ہے رسول خدا فرما رہے ہیں ہمارے ہاں اخلاقی تربیت کتنی ہے اخلاقی میڈل کتنے ہمارے ہاں سکول میں میڈل ہیں اخلاقی کی بچے کا رویہ دوسرے کلاسوں میں بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہے گھر میں ہم نے کبھی اپنے بچے کو ایسا گفٹ دیا فیملی میں ہم بھی چوڑے کہ خوش کی سیز بہتے ہیں میرے بچے نے ٹوپٹ کیا ہے میرا بچے کو فرسٹ ہوا ہے آج یہ آیا ہے اور ماں باپ اتنے ظالم اور جابر بن جاتے ہیں کہ تم فرسٹ نہیں آئے نا سیکنڈ نہیں آئے نا تو میں تمہاری ہڑھیوں توڑھوں وہ بچارہ بھی ساری زندگی یہی کرتا رہتا ہے کہ یہ ایک دو تین کی لائن میں ہی لگا رہے ہیں اس کو انسان بنائے اخلاقیات پیدا کرے اس کو درز دیں اخلاقیات کا اس کے اچھے عمل پر اس کو توفہ دیں چھوٹی بچی ہجاب کر لے تو باز پاکستانی معاشرہ ہے کیا آپ چھوٹی بچی کو ابھی سے عادت ڈال رہے ہیں آپ کو اسے ایوارٹ دینا چاہیے کہ وہ ابھی سے اس بات کو اپنے لیے چاہے عادتن ہی سہی اپنے سر پر ہجاب رکھ رہی ہے وہ ہماری بچی چھوٹی سے پاکستان جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا آپ نے ابھی سے چھوٹی بچی کو مولانا صاحب اس پر لگایا آیا ہے تو مجھے اس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے مجھے آپ کو خوش نہیں کرنا عجیدان مہترم مجھے اپنے پروردگار کو خوش کرنا ہے تو ہم کتنی دربیت اپنے معاشرے قصے کر رہے ہیں اخلاقی دربیت دو چیزیں ہیں ایک احسن اخلاق ہے اور ایک مقارب اخلاق ہے یعنی حسن سے ہے انسان اپنے اندر اخلاق سے ہے عجیدان مہترم اخلاق ہی کی سب سے بڑی قیمت ہے آپ جتنے بڑے ہو جائیں لیکن اگر آپ اپنے عمل میں جھوٹے ہیں آپ اپنے وعدے میں آپ اپنے کام میں کھوٹے ہیں کوئی آپ کی قدر نہیں کرے گا آپ جتنی نماز سجدے کرتے رہے ہیں بغول جو بہت ترویش تشواق حیمد پاکستان میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے والد کہتے تھے پتر اگر دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر نماز کا نشان نہیں دا ہوتا ہے دا ہے جب آپ کا دل آپ کا عمل ہی صحیح نہیں ہے آپ ہزاروں رکھاتیں پڑھ لیں لیکن آپ اپنی بات میں سچی نہیں ہے کسی مومن کے ساتھ چاہے مومن نہ ہو انسان ہو کوئی اور مذہب کا ہو اس سے تو آپ کو زیادہ صداقت سے کام کرنا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کر وہ اسلام کے چہرے پر پہچانے گا دیکھیں نا ہم کہتے ہیں مولا وہ تو مسلمان نہیں تھا کیا اس کے پیسے کھا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے حجیب ہے وہ رسول کے ماننے والے جس کو کفارے قریش اور مکہ اپنی امانتیں دیتے تھے جاتے جانتے تھے کہ یہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا پھر بھی امانتیں دیتے تھے امین اور صدیق کلائے گئے رسولِ خدا اور اسی کے ماننے والے سب سے زیادہ مولا صاحب کیا ہے خیر ہے دور اگر نماز پڑھ لیں گے گناہ ماف ہو جائے ہیں ہمارے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ مذہب کو شکل ایسی دے دی گئی ہے عزیزانِ مہترم شعبِ بیرست ہے شعبِ مہراج ہے کمسکم اپنے اخلاق کو اچھا کرے اور اخلاق انسان کے اندر سے باہر آتا ہے بناوٹی نہیں ہوتا بچہ فرز سیکنڈ تھرڈ اور فرز گریڈ لے کر جو ڈگری لے کر آتا ہے وہ ہر وقت اپنے ساتھ لے کر معاشرے میں نہیں چلتا عزیزانِ مہترم اس کا اخلاق ہے جو معاشرے میں چلتا ہے وہ ہے وہ اس کو دکھائے گا ہاں کسی اچھے گھر کا بیدا ہوا ہے معاوہ آپ نے تربیت بڑی اچھی کی تھی مگر آپ کو بتا ہے میں کتنا پڑھتا ہوں کسی کو نہیں بتا مولانا صاحب بولتے کیا ہیں مولانا صاحب کا کردار کیسا ہے کسی کو کیا بولتا ہے کتنی کتابیں مولانا پڑھ کر آئے دیں کسی کو نہیں بتا میں بلوں میں نے فلانی پڑھی فلانی پڑھی کتابوں کو آپ انہوں بھی نہیں پتا ہوں گے مولانا صاحب کچھ بھی پڑھو ہمیں اس سے کیا ہے اگر آپ ہمارے مسائل حل کر رہے ہیں تو ہمارے لئے ٹھیک ہے ورنہ آپ پڑھتا رہی ہے عوضے میں اور پڑھے رہی ہے عوضے میں لوگ پڑھے ہوئے ہیں اصل میں عوضے کے اندر ہل نہیں رہے ہیں کیونکہ معاشرے کو درک کرنا ضروری ہے وہ رسول جو غارِ حیرہ سے اتر کر اس کفارِ قریش اور اس جاہل معاشرے کے اندر اپنے آپ کو منوانے والا اور اس کے ماننے والے اگر درس اور دین سیکھنے والے اپنے اپنے زندگیوں کے خولوں میں رہیں اور معاشرے میں نہ اتریں تو معاشرہ کیسے صحیح ہوگا معاشرہ کبھی صحیح نہیں ہوگا آپ کو معاشرے کی مشکلات کو درد کرنا ضروری ہے معاشرے میں رہنا ضروری ہے جس نے درد کو محسوس نہ کیا ہو معاشرے کے وہ کیسے دردوں کو بیان کرے گا جس نے خود کبھی تکلیف نہ جھیلی ہو یہی وجہ ہے رسولِ خدا نے فرمایا کہ جتنی مشکلات مجھ پر پڑھیں کسی نبی پر نہیں مڑی یہ جملہ نہیں ہے صرف عزیزان محترم آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کے بینِ طلوعین کئی سو انبیوں کی گردنیں کاٹ دی گئیں انبیوں کو آروں سے سر جدا کر دیئے گئے مگر رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جتنی مشکل مجھ پر پڑھی کسی نبی پر نہیں پڑھی یا رسول اللہ کیسے مشکلات تھیں آپ کے اوپر لہو لہان ہو گئے شہر میں گئے شہر طائف میں گئے لہو لہان ہو گئے فرستہ آ گیا اجازت دے تو پاڑوں کو اس عبادی کے پر نہیں شاید کوئی ایک ہدایت پا جائے یہ ہوا وہ ایک یعودی آیا اس رسول کے ماننے والے اور ذرا سے کسی سے ناراضگی ہو جائے تو ہم تو اس کی جہنم خرید لیتے ہیں فوراں ذرا سے کوئی گاڑی آگے سے تیزی سے گزر جائے تو اس کو کبر تک پہنچانے کے لیے جو ہمارے پر الفاظ ہوتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں جانے مہتروں کس رسول کے ماننے والے ہیں کیسا اخلاق ہے مہارا جب تک ہم اپنے وجود سے مصبت انرجی نہیں پروڈیوز کریں گے جب تک ہم پوزیٹیو وائپس نہیں کریں گے معاشرہ صحیح نہیں ہوگا اور ہم معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نہ کہ میں اپنے خول میں زندہ رہنے کے لیے خم میرا اپنا گھر اچھا ہونا چاہیے مجھے کیا بھاگی جلتا رہے بغداد میں بازار میں آگ لگ گئی پورے بازار میں دکانیں جل گئی ایک شخص کی دکان بچ گئی اسے کہا کہ سب دکانیں جل گئی مگر تمہاری دکان بچ گئی ہے تو اس نے کہا الحمدللہ ابھی اس نے جملہ گہ تو دیا تیس سال استغفار کرتا رہا اسے چملے پر کہ جو باقی جلی تھی وہ بھی تو مسلمان تھے تیس سال عارف بن گیا حضرت علیہ مجھے کیا کیا مطلب مجھے کیا کسی کا غم یعنی غم ہے مومن میں نے پہلے بھی کہا مومن میرات المومن مومن مومن کا آئینہ ہے اور رسول خدا کیوں اترے غارہ رہ سے نیچے کہ معاشرے کو پروان چڑھائیں جاہل معاشرہ تھا بیٹیوں کو زندہ دفن آ رہا تھا کعبہ کا تواف اوریاں لباس سے کیا جاتا تھا کیا کیا رسمیں تھی اس زمانے کے اندر رسول خدا نے اس معاشرے کو اس قابل بنایا کہ پھر مدینہ میں پہلی اپنی حکومت کو قائم کیا اور دور تک اسلام کے پیغام کو پہنچایا اس میں کس کا کمال ہے میرا آپ کا کمال ہے یہ اس رسول کا کمال ہے کہ جس نے اپنے اخلاق سے اپنے اس خدا کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں جو ٹائم زون ہے ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوری دنیا میں ازان ہو رہی ہے خب یہ رسول کا کمال ہے خب اس کو اپنے گھر میں پیدا کریں اجدان مہتر اپنے بچوں کو اخلاقی طرح سکھائیں ٹھیک ہے دنیا جان کی چیزیں پڑھائیں ضروری ہے میں نے کہاں پڑھانا پڑھنا ضروری ہے لیکن بچے کو بیٹھے ہیں کہ بیٹا بزرگ سے ایسے بات کرتے ہیں لیکن بچہ جب مجھے خود کو دیکھے میں فون پہ اپنے بھائی سے بتتمیزی کر رہا ہوں اپنی بہنوں سے بتتمیزی کر رہا ہوں اپنے ماں باپ کی میں قدر نہیں کرتا تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے میرے سے پھپو کا فون آئے تو ماں کہتی ہے بیٹا پھپو کا فون ہو تو اٹھانا نہیں کٹ دینا یہ ہے وہ بولیں کہ مہنر صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی عرش کیا میں مارس سے نہیں آیا با میں ایسی قوم میں معاشرے میں رہتا ہوں فون کٹ دینا وہ بچہ گیم کھیل لاتا اس نے فون کٹ دیا یہ تربیت ہم دے رہے ہیں اپنی اولاد کو یہ تربیت دے رہے ہیں جب میں اپنے والد کی عزت نہیں کر رہا تو کل وہ میری عزت کرے گا بچہ نہیں کرے گا حدیث میں ہے کہ باپ کمرے میں داخل ہو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ احترام میں باپ کے میں کی دن دفعہ کھڑا ہوتا ہوں بہت ساروں کے والد سے آج رہتے نہ ہوں وہاں رہتے ہوں کتنا میں فون کرتا ہوں کتنا میرے اندر تشنگی ہے عزیزانے جب تک میں احترام نہیں کرو گا میں نے اپنے بچوں سے خود سنا کہ جب ایک آت دفعہ میں نے ذرا سی انچی آواز میں فون پہ بات کی میری بیٹی خود میرے پاس آئی کہتے ہیں بابا ایسے دادو سے بات کرتے میں خود شرمندہ ہو گیا شرید اسے ہی کہہ رہی ہے ایسے بات کرتے ہیں یعنی وہ تربیت لے رہی ہے وہ کلکوہ ایسی بات کرے کی عزیزانے مہترم یہ اخلاق نہیں ہے رسول کا اخلاق ہر کافر منافق سب کے لیے ایسا تھا کہ سب کو سمیٹ کے رکھا رسول نے چاہے کوئی کچھرا پھیکتا تھا چاہے کوئی برا بلا بولتا تھا جب فتح مکہ کیا سب کو معاف کر دیا وہ ظرفیت چاہیے انسان ایسے ہی نہ چاہیے رسول کی ذات کو دیکھا عزیزانے مہترم خب یہ بے حصت رسول یعنی رسول کا دنیا میں آنا دنیاوی عقلوں کا کمال پر جانا ہے مگر یہ رسالت نہ آتی ہماری عقلیں کمال پر نہیں پہنچ سکتی تھی کیونکہ خدا پر وردکار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تمہارے درمیان میں کہ تمہارے اوپر یتلو علیہم آیاتی ہماری آیتوں کی تلاوت کرے وجوزکیہم اور تمہارا تزکیہ کرے تمہیں پاک کرے کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی دنیا کی عزیزانے مہترم کوئی بھی چیز پاک نہیں کر سکتی آپ بولیں کوئی دنیا کا سب سے بہترین ڈیٹرچن پاوڈر کوئی لکوڈ کوئی ایسی چیز پی لیں تو آپ کا نفس پاک ہو جائے گا نہیں پاک ہو سکتا یہ اندر جو برائیاں ہیں یہ جو قبر ہے اجب ہے ریاہ ہے منافقت ہے کینا ہے اس کو کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی خدا نے انبیاء کو بھیجا کہ ان کو پاک کرو کہاں ہے رسول میری زندگی میں کہاں ہے رسول کتنی رسول کی سنت پہ میں عمل کرتا ہوں پورے دن میں ہم نے اپنے بچوں کو ہی بولا کہ جو رات کو سونے سے پہلے بیٹا واش روم جائیں مسواک کریں ٹود برش کریں ابو انہوں نے بولا تھا یہ تو اب زبردسی کے ابو کہتے رہیں گے میں نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں کہہ رہا رسول خدا نے کہا تھا رسول خدا کی عزت ہے ان سے محبت ہے ہاں بابا ہے تو بیٹا بس ان کی بات مانو ان کی بات مانو ہے ایسے تو آپ اپنے گھر میں رسول کو وہ مہم کریں گے دسترخان میں بیٹے ہیں بیٹا ہاتھ دو کر کھانے پہنے کیوں رسول خدا نے کھا کھانا کھاتے وقت بیٹا بسم اللہ پڑھیں کیوں رسول خدا نے کھا یہ سب آدھاب ہیں کہاں ہے میری زندگی میں جب وہ مجھے خود ہی نہیں دیکھتا بچہ کے باپ ہاتھ دو جن دوتا ہے ہاتھ ہی نہیں دوتا نہ بسم اللہ پڑھتا تو وہ کیا سیکھے گا کون تربیت کرے گا سکول کرے گا سکول کی تکر ہے بچہ سکول کیا تربیت کرے گا آج ٹی وی میڈیا تربیت کرے گا وہ تو آپ کے بچے کو بینٹن بنائے گا سوپرمن بنائے گا اس نے تو نہیں بنانا آپ کے بیٹے کو حضرت قاسم یا علی اکبر وہ تو نہیں بنائے گا تو کون بنائے گا آن لائن کلاس رکھوا دیں ہاتھ گھنٹہ قرآن وہ ہاتھ پڑھا دے بچے کو ہاتھ گھنٹے کے اندر بچے انسان بن جائے گا وہ تو اچھی بات ہے قرآن پڑھنا پڑھانا چاہیے لیکن آپ کا اپنا رول کدھر ہے بچے جیسا کدھر ہے آپ کا کردار کہاں آپ اپنے بچے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم انسان بنو مینیجر بنو چیزوں کو مینیج کرو امام کی ذمہ داری ہے یہ بچہ آج جمعہ کا دن ہے ظہور کا متوقع دن ہے آج جمعہ کا دن صلوات بجدے امام زمانہ کی سلامتی اللہ علیہ وسلم یہ امام زمانہ کی امانت ہے خدا نے جو دی ہے میں میں اس کو کیسے دے رہا ہوں کیا کر رہا ہوں میں اس کے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں ابھی مجھے اس کو اکسفورٹ بھیجنا ہو مجھے اس کو دنیا کی دیسی بڑی انیورسٹری میں بھیجنا ہو تو اس کے لیے تو میں اس کی بڑی انویسمنٹ اس کو اس کو انگلیس کا یوں کورس کر رہا ہوں اس کو کیٹ کرواؤں اس کو سیٹ کی بکس پڑھواؤں اس کو میں توفل کرواؤں میں اس کو کیوں 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 کی فلانی انستی میں بچے نے پڑھنا ہے میرے اور امام زمانہ کی فوج میں جو اس نے بھرتی ہونا ہے اس کے لیے کیا کر رہا ہوں میں امام زمانہ کی فوج میں صرف کوئی مولانا تھوڑی جائیں گے ہم حوضے میں بھیج دو کم میں بھیج دو کم میں بھیج دو تو ویسے گم ہو جاتا ہے آدمی کم میں جائے کیونکہ کم گم بھی ہے اصل میں گم شدہ ہے اگر جس نے اپنے گم شدگی کو پا لیا تو تو وہ کمال پہ پہنچ گیا اور جو کھو گیا تو وہ آج تک کھویا ہوا ہے کیونکہ وہی گلیاں ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ شہید متحری بھی پیدا ہو سکتا ہے علامہ ثباتہ وائی بھی پیدا ہو سکتا ہے وہ یہی ہیں کہ جہاں پر دوسرے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں یہ تو کمال ہے کہ اہلِ بہت متصل کر لیں اپنے آپ سے عزیزانی مہدر ویجن بہت مہم ہے امام زمانہ کو صرف مولانا نہیں چاہیے امام زمانہ کو آئیٹی سپیشلس چاہیے آپ اپنے بچے کو بنا رہے ہیں لیکن یہ بنا رہے ہیں کہ بیٹا سب پڑے اس لیے رہو کہ امام زمانہ کے کام آنا ایکنومیس کا ہیڈ چاہیے امام زمانہ کو سٹیڈی پلینر چاہیے امام زمانہ کو سٹی پلینر چاہیے سٹی ڈیزائنر چاہیے امام زمانہ کو آٹو موبیل کا جو ہے وہ ڈیزائنر چاہیے آٹس چاہیے پینٹر چاہیے کہاں ہیں یہ سب ہم تو سب ڈاکٹر انجینئر بنانے کی چکر میں ہیں اور وہ بھی نہیں بنتے بچپن سے پیٹا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا بہت پرانی بات ہے میرے والد کے ایک دوست مارس آئے تھے بہت چھوٹے سے گھر میں ہم رہتے تھے آئے تو کہلیں گے بیٹا آرمی میں آپ کوئرس کرے گا آرمی میں بڑھتی ہو جائے گا میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا کہا کیوں کہ میں نے کہا میں ایم بی اے کروں گا اب انہوں نے بولا کہ بیٹا تم کہاں مارے والد کی اتنی طرح تنخواہ ہے نا تم میں نہیں میں تو کروں گا ویجن بڑا ہونا چاہیے انسان کا never think small آدمی سوچے تو بڑا کم از کم اپ سو سوچوں گا تو میں پچاس پہنچوں گا میں سوچی دس رہا ہوں تو میں نے مائنس میں جانا ہے اس وقت میں نے کہا اور میں نے 2000 میں ایم بی اے کیا کہو کہ میرے والد نے مجھے نہیں دی فیس میرے ایم بی اے کی لیکن میں نے کیا ایم بی اے ایم بی اے کر کے پانچ سال میں نے ملٹائی نیشنل میں جوبیں کر کر پھر مجھے امام رضا نے حوزے میں بلایا ویجن بڑا ہونا چاہیے تھا ویجن بڑا ہے آج بھی میں نے ہم نے یہاں بھی ویجن بنایا حوزے میں آگے حوزے میں آئے ہم نے بلا ہمیں ایک استاد چاہیے کیسا استاد میں نے کہا جیسے یہ بڑے بڑے بزرگوں کو استاد ملے شہید متحری کو علامہ طبعہ طبعہی ملے خوب علامہ طبعہ طبعہی کو آیت اللہ قاضی ملے آیت اللہ بحجت کو آیت اللہ قاضی ملے میں نے کہا استاد چاہیے تو ہمارے حوزے میں دوست ہی ہسنے لگے کہنا یہ ایسے کام ملتے ہیں استاد یہ تو کسی کو لفٹی نہیں کراتے ہیں تو میں نے کہا تم غلطی کر رہے ہو تم نے حضرت محصومہ سے جا کے نہیں مانگا استاد میں نے کہا بی بی آپ نے بلایا آپ نے بلایا میری عوقات نہیں تھی حضرت میں آنے کی میں تو ایک معاشرے کا ایک سڑک پر اٹھنے بیٹھنے والا عام سڑکا تھا آپ نے مجھے وہاں سے اٹھا کر اپنے بارگاہ میں بلایا تو استاد کون دے گا میں نے کہا بی بی استاد دیا عارف زمان استاد دیا عزیدہ نے محترم اور ایسا استاد دیا کہ جو پھرواز کراتا ہے ملکوت کی اہلِ بہت کی معرفت کو کھول کے رکھ دیا خبر واضح کر دی تمہارے لئے حقیقت کیا ہے زندگی کی ویجن بڑا ہونا چاہیے ویجن بنایا کہ دنیا کا اردو کا ٹاپ کا سپیکر بننا ہے خوب کسی کو برے لگنے کی بات ہی نہیں اس میں کیا ہے آج اللہ نے عزت دی دنیا کے ہر کونٹیننٹل سے صبح شام فون آتا ہے آگا صاحب کب آئیں گے میں نے کہا پانچ سال کے لئے ٹائم نہیں ہے میرے پاس فیجن بڑا کریں رسول کے ماننے والے جسے ایک لمحے کے اندر پر وردگار نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ مسجد اقصہ سے ساتھویں آسمان تک بلایا کہ جب رسول واپس آیا تھا تو کنڈی ہل رہی تھی اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لئے رفتار روشنی کی بھی کم پڑ گئی براک آیا آسمان سے جو پرواز پر لے کے جا رہا تھا قرآن کہتا ہے اسرہ میں اب تہی ہم اپنے بندے کو مہراج پہ لے کے گئے یہ نہیں کہا رسول کو کہا تم بندے بن جاؤ تمہیں بھی مہراج پہ لے جائے بندے بنا وہ کہتا ہے عبودیت کرو محمد والہ عزا نے وہ تو اس رسول کو کہ جو میلی سیکنڈز کے اندر کعبہ سے یا اپنی قزن امہ حانی کی گھر سے یا مولا امہ حانی کی گھر سے یا مسجد حرام سے مختلف روایتیں ہیں سیکنڈ کے دسویں حصے میں بھی شاید ہم یہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لئے ڈیفائن کر رہے ہیں لیکن شاید وہ اس سے بھی پہلے ہو کہ وہاں سے مسجد اقصہ جو ہے وہ لے کے گئے اور ملائکہ نازل ہوئے سارے انبیاء موجود تھے اور رسول خدا نے جماعت کرائی نماز کی یہ کوئی تخیل نہیں ہے ہالی ووڈ کی مووی نہیں ہے عزیزان محترم قرآن ہے قرآن جو آخرت تک کا چاوے دام موجزہ ہے ایک لفظ قرآن کہہ رہا ہے وہاں لے کے اس کے بعد پروردگار نے دوسرا جو سفر کرایا وہ سارے آسمانوں سے پرواز کرتے ہوئے کہیں جنت کے لوگوں کو دیکھا کہیں جہنم کے لوگوں کو دیکھا حدیثیں تولانی ہیں وقت نہیں ہے کہ حدیث مہراج جو ہے وہ گفتگو کی جائے کبھی کسی آسمان پر ملائکہ کا دیکھا تو ملائکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا سلام علی کو بھیجئے گا پھر دوسرے آسمان پر گئے آسمان بدلتے چلے گئے ملائکہ بڑھتے چلے گئے اور ہر سب نے کہا یا رسول اللہ ہمارا سلام ہو ہمارا سلام علی کو دیجئے گا ہم بہت مشتاق ہیں نیدار کے ماملہ اوپر پہنچا کہ جہاں پر حضرت جبریل سب سے افضل ملائکہ نے کہا کہ میں نے اگر ایک لمحہ ایک انگلی کے برابر بھی ساکے بڑھایا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا کہا میں نہیں جا سکتا وہاں رسول کو کہا آئیے آئیے دو کمانوں کے برابر کا فاصلہ کعبہ کوسین صدرت المنتہا پر اپنے محبوب کو بلایا اور پھر محبوب سے کہا کہ بھایا محمد میں نے زمین پر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ تم سوائے میرے کسی کو یاد نہیں کرتے میں محمود ہوں تم محمد ہو محمد بارے محمد اللہ صلی اللہ محمد بارے محمد عزیزان محترم کہا میں محمود ہوں تم محمد ہو اور محمد پھر تمہارے بعد میں نے جب زمین پر نگاہ ڈالی تو مجھے علی کے سوا تمہارا کوئی وسی نظر نہیں آیا ہائے ہائے نلی یاد اللہ اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد عزیزان محترم یہ حدیث ہے متواترہ حدیث ہے اور رسول خدا نے جب رسول خدا کے وجود کو جب پروردگار نے دیکھا پروردگار سے زیادہ بہتر تو کوئی کسی کو نہیں جانتا نا اس وجود کو جب دیکھا تو اس وجود میں صرف ایک ہستی کو اتنا لبریج پایا کہ اسی کے لہجے میں پروردگار نے گفتگو کی وجود کو دیکھا یعنی دیکھا کہ یہ وہ اس وجود میں بس یہ ایک اور ایسا وجود ہے جس کے لہجے میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں گفتگو کر سکتا تھا اور وہ علیہ ابن عبی طالب کا لہجہ تھا کمال عزیزان و اترم فضائل کو طریقوں سے بیان کرے کہ توحید توحید نظر آئے نبوت نبوت نظر آئے اور امامت امامت نظر آئے یاد غلطیاں نہ کریں لوگوں سے واوا کے چکر میں لوگ یہاں واوا کے چکر میں یہ پڑھ دیا وہ پڑھ دیا یہ یہاں واوا اور یہاں پر جب چطرال پڑھیں گے نا اوپر تو بتا جل لائے گا جو حق ہے اس کو بیان کریں جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے پایا میں نے اپنا بہترین بندہ پایا میں اپنے بندے کو لے کے گیا مہراج پھر پروردگار نے کہا اے محمد میں نے آپ کو علی فاطمہ حسن حسین اور باقی سارے اماموں کے نور کو خلق کیا اور اگر کوئی ساری زندگی عبادت کرتا رہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دے اور ان کی ولایت کا منکر ہو تمہوں نے جہنم میں بھیج دوں گا اور عزیزان یہ ولایت بڑی آسانی سے مل گئی امنوں کو قدر کریں اس ولایت کی یہ اپنی ماں کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے یا علی یا علی کر کے چلنا سکایا ہے یہ ان کا کمال ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے لیکن ذمہ داری ہے کہ محبت اور مودت میں فرق ہے محبت دل میں ہے میرے دل میں بہت سے لوگوں کی محبت ہے آپ سے محبت ہے والدین سے محبت ہے لیکن یہ ساری محبتیں طول میں ہیں یا ایکیں لیکن جس کے لئے پروردگار کہہ رہا ہو کہ رسول ان سے کہہ دو کہ میں نے رسالت کا کام کے لئے تم سے کوئی عجر نہیں مانگ رہا صرف مودت اہلِ بہت کی تو مودت اور محبت میں فرق ہے ہم نے دل میں محبت ہے مجھے تو مہن سا میں اہلِ بہت سے بہت محبت کرتا ہوں وہ محبت جب تک چھلکے گی نہیں مودت میں تبدیل نہیں ہوگی اظہار کریں محبت کا خب اظہار کیسے کریں نعرے مار کر اظہار کریں خب یہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ظاہر وجود بھی تو بتائے کہ کس کے ماننے والے ہو کیونکہ یہی نعرے ہیں تو عرش پہ جا رہے ہیں جن کو پتہ چل رہا ہے کہ کس کے ماننے والے ہو یا لیکن جب نعرہ مارو گے اور یا علی مدد کہو گے تو سامنے والا بولے گا یہ علی کا ماننے والا ہے یہ تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا یہ تو کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا یہ کبھی بھی پیچھے سے بغض نہیں کرے گا یہ کبھی بھی منافق نہیں ہوگا یہ اپنے گھر میں بڑا بادب ہوگا یہ اپنی عبادت میں بڑا خاشے ہوگا یہ اپنے سجدوں میں بڑا تولانی ہوگا یہ جب تک یہ نہیں آئے گا مودد کی دیفنیشن کمپلیٹ نہیں ہے آپ اپنے عمل سے دکھائیں گے کہ میں مودد کرتا ہوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ ہزاروں میں ہمارا اگر شیعہ ہو تو الگ سے پہچانا جائے اس لیے کہا کہ ہمارے لیے زینت بنو زینت بنو ہمارے لیے جب کوئی تم اپنے آپ کو ہم سے منصوب کر رہے ہو تو زینت بنو ہمارے لیے نہ کہ زہمت بنے عزیزان محترم پروردگار نے پھر محراج میں کہا اے محمد کیا ان نوروں کو دیکھنا چاہو گے تو خدا نے نور دکھائے رسول خدا کہا کہ یہ سب کیا ہیں تو پروردگار نے ایک ایک کر کے سارے معصومین کا نام لیا اور کہا کہ یہ ایک خاص نور ہے یہ کس کا ہے کہا یہ باروے کا ہے یہ باروے کا ہے اور کیا جملے عزیزان محترم عدیس میں میں پڑھ رہا تھا میری اپنی حالت غیر ہو گئی پروردگار نے رسول خدا کو کیا کہا کہا یہ وہ ہے کہ جو میرے حلال کو حلال کرے گا میرے حرام کو حرام کرے گا اے محمد اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ باروے امام کے لئے عزیزان محترم آج آپ کس کا عزیزار کر رہے ہیں کس کیلئے آتے ہیں یہاں پر ساری زندگی وارث موجود ہے شاہد ہے وقت کا امام ہے قبر میں پوچھو جائے کہ من اماموں کا امام علی پر آ کر آپ رک گئے تو کانی پھر بھی پوری نہیں ہونے والی ہے جب تک باروے امام تک نہیں پہنچیں گے وقت کا امام وہی ہے کہاں ہے آج جمعہ کا دن تھا کتنوں کا دل تڑپا کہ آج امام آ جائیں کتنوں کے دلوں نے سوچا کہ آج امام آ جائیں کتنوں نے آج صبح بولا اینہ بدہ میں مقتولے میں کربلا کہاں ہیں جو کربلا کا بدلہ لے گا کتنوں کے دل اداس ہوئے کہ پھر سورج ڈھل گیا اور امام نہیں آیا خدا رسول سے کہہ رہے ہیں رسول اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں آسان نہیں آج جانتے ہیں باروان امام ہے وہ آرے سے کہاں ہے اسوان کا ایک تاجر تھا کافی برانی بات ہے سوئی گاڑیاں جہاز باز نہیں ہوتے تھے تاجر تھا حج پہ جانے کے لیے نکلا اس زمانے میں لوگ حج پہ جاتے تھے سال لگ جاتا تھا پیدل جاتے تھے کہاں سے کہاں گوڑوں ہوتوں سواریوں پہ سو جاتے تھے بیس تیس واپس آتے تھے کیوں بیمار ہو گیا کسی کو لوٹ لیا کسی کو کیا ہو گیا تو یہ کہتا ہے میں بھی گیا حج پہ ایک عالم دین نے اس واقعے کو جا ہے وہ اپنی کتاب میں نکل کیا ہے جو خود اسفانی کے اندر دفنے وہ کہتے ہیں کہ وہ گیا کوفہ اور نجف کے درمیان میں جب وہ جا رہا تھا تو اپنے کاروان سے الگ ہو گیا رستے میں کسی نے اس کی جو پیسوں کی پوٹلی تھی وہ لے گیا کوئی اب پریشان کہ نہ کوئی زادے سفر ہے نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے کاروان سے بھی جدہ ہے تو اسے ایسے میں خیال آیا کہ بارویں کو پھکارو یا صاحب الزمان الغوث الغوث کہتے جیسی میں نے یہ پھکارا تو دیکھا بیانبان میں ایک گھوڑا سوار نمتار ہوا اچانک سے جب وہ گھوڑے سوار میرے قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا یہ تو ہمارے شہر کا دروغہ تھا وہ جو پرانے زمانے میں جیسے آج کل کے زمانے میں تو سب کیمرہ میں لگ گئے ہیں چوکیدار جو ہوتا تھا جو رات کو چوکیداریاں کرتا تھا وہ تھا میں نے بہت تحجب کیا میں نے کہا میں نے تو امام کو پھکار آئے یہ تم کہاں سے آگئے کہا مجھے امام نے بھیجا ہے کہ تمہیں یہاں سے لے جاؤں حج کرواؤں اور وہاں سے تمہیں واپس اسفان لے کے جاؤں اس نے بہت تحجب کیا یہ ایک معاشرے کا عام آدمی جس کو شاید کوئی سلام بھی نہیں کرتا اس لئے خدا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے برابر میں بیٹھنے والا مجھے کتنا عزیز ہو کبھی اپنے کپڑے چھاڑ نہ دے انسان اپنے برابر اس کو کیا پتا اولیاء خدا درمیان میں رہتے ہیں عزیزان مہترم اولیاء تھا لے گیا لے گیا مکہ قریب اتارا کہا احرام پہنو حج کر کے یہیں واپس آنا واپس آیا واپس آیا واپس اسفان لے گیا پلک چھپکتے لے گیا یہ پلک چھپکتے کیوں کہ مہراج کتنا بڑا موجہ ان کے ماننے والوں کے لئے جنہوں نے اللہ نے اپنے محبوب کو جس کو میلی سیکنڈز میں سات جس پہ آج تک دنیا سپیس پہ پتہ نہیں کیا کیا بھیج رہی ہے حبل ٹیلیسکوپ آ رہی ہے ابھی تک تو وہ بلیک ہول تک بھی نہیں پہنچے ہیں اس کے آگے پتہ نہیں کتنی کہانی ہے تو اس کے ماننے والے پلک چھپکتے دنیا میں جدر ہو جائے ان کے لئے کون سا مسئلہ ہے وہ آپ اس لے آئے وہ کہا کسی کو بتانا نہیں وہ لکھو گیا تھا اب جب یہ پہنچا اس فان تو لوگ مبارک بات دینے آئے تو یہ بھی آیا ابھی جیسی آیا تو وہ تاجر نے کہا میں اٹھوں اس کے پاؤں پڑوں تو اس نے اشارہ کیا کہ ایسا مت کرنا پیچھے ہو گیا جب سب چلے گئے تو کہا یہ کیا کر رہے تھے کہا کیا رہا جیسے پہلے سلام کرتے تھے ویسی سلام کرو یہ راز کو جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بتانا نہیں کچھ دن بعد کہتے ہیں دوبارہ آیا اس نے مجھے کہا کہ یہ کچھ پیسے ہیں فلانے روز فلانی جگہ آ جانا میں مر چکا ہوں گا میرے غسل کفن کر کے مجھے دفنا دینا وہ آلِ مدین جنہوں نے کتاب میں اپنے واقعہ نقل کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے وسیعت کی تھی کہ مجھے اس دروغہ کے برابر میں دفنانا تاکہ روز قیامت میری شفاعت کر سکے وہ امام زمان امام زمان تک پہنچنے کے لیے دنیاوی ڈیسگنیشن نہیں چاہیے عزیزان مہترم ایک پاک دل چاہیے دو اہت پڑھتے ہیں نا ہر روز صبح کہ انشاءاللہ ہم لوگ ہر روز صبح دو اہت پڑھیں عزیزان مہترم اہت ہے اپنے وقت کے امام سے تجدید بہت ہے ہر روز کہ پرودگار کہاں ہے وہ چمکتا ہوا چہرہ وہ ترکشان ہمارے استاد ایک عالم دین سے نکل کرتے ہیں شخص حج پہ گیا ساتویں آٹھویں جلحش تھی رش ہوتا ہے حج میں کہہ رہا اچانک سے میں صبح اٹھا دیکھا سب خالی سارے بازار خالی کوئی شخص نہیں میں نے تحجب کیا کہ ابھی تو لوگ منہ نہیں گئے ہوں گے یہ لوگ کہاں ہیں سارے کہہ رہا ایک عجیب سی میری کیفیت پیدا ہے میں نے دیکھا سامنے سے ایک نکاب پوش آ رہا ہے تو میں نے کہا کہ میں اس سے ملے تو میں پوچھوں گا کہ سب لوگ کہاں چلے گئے لیکن کہہ رہا ہے وہ جتنا قریب آتا گیا میرے بدن ساکت ہوتا چلا گیا اور اس نکاب پوشنے میرے قریب آ کر صرف اپنے نکاب کو اٹھایا اور وہ درکشان چہرہ جب میں نے دیکھا اچانک سے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ سب لوگ چل رہے ہیں واپس ہو گیا تو عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے کعبہ کو دیکھ کے کیا دعا مانگی تھی کہا میں نے جیسی کعبہ پر نظر پڑی تھی تو میں نے کہا تھا اللہم آرین تلہ تر رشیدہ کہ پروردگار مجھے وہ چہرہ دکھا دے جو وقت کا امام ہے وہ کہتے ہیں کاش تُو نے یہ بھی کہہ دیا ہوتا کہ مجھے کلام بھی کروا دے اس سے اجزان مہترم دلوں کا طبیب ہے امام زمان میرے دل کی ہر چیز سے واقف ہے میرا وقت کا امام مگر کہاں ہے میرا امام متھا ترانا میں کب دیکھوں گا اس کو فارس رسول ہے بیست کو تکمیل پر پہنچانا اس امام نے سارے کام کو وہ جس معاشرے کا قرآن وعدہ کر رہا ہے جس معاشرے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اس کو یہ امام آ کر کمپلیٹ کرے گا میراج کی کمال ہے یہ وقت کا امام ساری خوشیاں ہو میری اور اگر میری خوشیاں ویسی نہ ہو جیسی رسول کی خوشیاں ہیں ابھی میرا اپنا کوئی کام ہوتا ہے میں بہت خوش ہوں لیکن آج کی رات میں کتنا خوش ہوں آیت اللہ جواد ملے کی تبریزی فرماتے ہیں کہ بیسد کی رات جو کہ مبوس کی رات تھی کہ اگر رسول نہ مبوس ہوتے تو انسانیت بشریت کمال پہ نہیں پہن سکتی تھی اس سے بڑی خوشی کہہ رہا ہے ہی نہیں بشریت کے لیے لیکن اگر تم محسوس کرو کہ تم اس پہ اتنے خوش نہیں ہو جتنے تم اپنی باقی دنیاوی خوشیوں میں ہوتے ہو تو سمجھ لینا تمہارا نفس بڑا پست ہے باقی خوشیوں میں تمہیں بڑے اچھے چھے کپڑے پہنوں مٹھائی دوں یہ دوں وہ دوں اور جاگر یہ رسول نبوس نہ ہوئے ہوتے عزیزان محترم یہ سب ایسی تھا نہ یہ ممبر ہوتے نہ آپ ہوتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا یہ ہم بھی جائل عرب کا دمانہ تو آپ کے سامنے کیسے تھے یہ خوشی ہے اب آپ بولیں کہ محسوس آپ خوشی میں تو آپ ٹینشن دے دیتے ہیں ہم لوگ کیا خوش ہو تلوات بیج دے محمد و علی محمد ایک جگہ ہم جشن بڑھنے گا ہے ولادت کا تھا کہہ لیں کہ محسوس آپ تو جشنوں میں بھی رولا دیتے ہیں آپ جشن میں نے کہا بہرحال یہاں رولو یہاں روئے گا وہ وہاں بڑا خوش ہوگا یہاں بہت زیادہ ہستا رہا وہاں رونا شروع کر دے گا اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں تو جو ملے ہم تھوڑی دیر کے لئے اس کو رولا دے خوش ہو انسان کے اس ولایت سے جڑا ہوا ہے یہ بہت بڑی خوشی ہے یہ آپ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا کریں کہ پروردگار نے اس ولایت کو آپ کے دلوں میں قرار دیا ہے تب ہی تو آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں ورنہ چہرے مرجائے ہوئے ہیں دنیا کے اندر ان کو مسکرائیں انسان مسکرانا ایک مومن کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے پوزیٹیو وائبز ہیں یعنی بدن سے ایک مضبط انرجی باہر نکلتی ہے جو معاشرے کو اچھا کرتی ہے اور میں تو اتنا سخت اس سے میں کسی کو دیکھوں بھائی کیا ہوگیا کیا بتاؤں بس ٹینشن ہے بہت دنیا میں ہر بندہ ٹینشن میں کونچھا بندہ مجھے ہوتا ہے ٹینشن میں نہیں ہے چھوڑے اس ٹینشن کو پھر مشکل مشکل ہے مشکل کو فیس کریں تو پھر مشکل نہیں رہے گی وہ مشکل کے آگے دب گئے تو آپ کو دبا دے گی وہ وہ کھڑے رہے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے انہم آل اسری اسرہ کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے آسانی ہے تو اب یہ قرآن کو مانتے نہیں یہ مسئلہ سارا ہی ہے قرآن کو نہیں مانیں گے فلانے نے کوئی بات کی تھی اس کو مان لیں گے فلانے نے یہ کوٹ کہا تھا اس کو مان لیں گے خدا جو کہہ رہا ہے اس کو لگائیں اپنے کمروں کی دیواروں پر لگائیں اپنے آفس کی ٹیبل پر سامنے رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے خب زندگی آسان ہو جائے گی خب ایمان تازہ ہوگا ایمان مضبوط ہو ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے ملائکہ آگے بیچھے ہر چیز کائنات آگے بیچھے تو خوف کس چیز کا جانے مہترم دنیا سے خطر کس چیز کا آپ کو دنیا تو ویسے ہی پانی کا بلبلہ ہے ختم ریت ہاتھ سے چلی جائے گا کمال یہ ہے سلو علادہ ورد پڑھا کے دور اپنینو مرشدنو تھما دے اڈی جاؤ اڈی جاؤ کمال یہ ہے درود جمعہ کا دین ہے ویسے بھی اہلِ بیعت پر زیادہ درود بیجنے کا دین ہے سلوات بیج دیں درود جتنا آپ درود بھیجیں گے خاص طور پر جمعہ کے دن خاص لطف ہے مفاتی الجنہ میں آپ حدیث میں دیکھیں زیادہ درود بھیجیں وہ واقعہ آپ نے ورڈسپ ورڈسپ پہ بہت گوم رہا ہوتا ہے بہت واقعوں کی اوثنٹسٹی کا نہیں پتا ہوتا ہے لیکن بہرحال ایک پیغام اگر اچھا ہے تو اس میں برا نہیں ہے وہ درود کا پیغام آپ نے سنا ہوگا ایک مسلمان بہت درود بڑھتا رہتا ہے ہر وقت رسول خدا پہ تو وہ یہودی کہلنا ہے بہت ٹینشن میں ہے ہر وقت خدا اپنے رسول پر درود بڑھتا ہے جو کام کرو کہہ رسول پر درود بھیجیں اللہ عنہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد درود بھیجتے رہو بھیجتے رہو کہتا ہے میں کوئی ایسا کام کروں یہ ان رسول پر درود بڑھنا چھوڑ دے تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں ہر مشکل حل ہو جاتی ہے درود بڑھتا ہوں تو اس نے کہا کہ اس نے ایک بڑی مہنگی سی انگوٹھی کوئی بنوائی اور اس نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں یہ آپ امانت رکھیں میں واپس آؤں کہہ رہا ہے مسئلہ نہیں ہے وہ درود بھیج دیا اس نے پھر اپنے رسول پر کہا کہ مشکل نہیں آپ خیریت سے جائیں واپس تو وہ سفر بیان لگ اس نے آپ پتہ چلے گا اب اس نے یہ شباہ کے نیاں رکھی تھی اس نے رات کو سفر پر جانے سے پہلے اس انگوٹھی کو چھرایا اور جا کر جا کر دریاں میں جا کر پھیک دیا کہا کہ سبر سے واپس آؤں گا اب پتہ چلے گا یہ اپنے رسول پر کتنے درود بیجتا ہے اب وہ واپس آیا تو اس کی زوجہ نے اسے ایسی بول دیا کہ جاؤ کو مچھلی اس لی بگڑ کے لو یہ مچھلی لیا گھر میں اب وہ واپس آیا کہ مجھے وہ میری انگوٹھی دیں کہہ رہا ہے وہ تو میں آپ کو دے دوں گا آج شکار کرنے کے آتا تو ایک مچھلی بڑی اچھی آئی ہے تو پہلے وہ کھا لیتے ہیں پھر آپ کی انگوٹھی مل لائے گی اب جیسے ہی وہ مچھلی کو کٹا تو دیکھا کہ وہ انگوٹھی دریاں سے مچھلی کے موں میں آگئی تھی واپس انگوٹھی وہیں پہنچ گئی تو اس نے جہاں انگوٹھی رکھی تھی وہاں تو ملی نہیں اس نے واپس لاکے انگوٹھی اس جوگدی کو واپس دے دی تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے آئی کہہ رہا مجھے تو خود نہیں ماجرے کا پتہ جہاں رکھی تھی وہاں نہیں مل رہی تھی البتہ جب مچھلی کو کٹا تو اس کے اندر سے تھی تو خدا کا شکر ہے کہ رسول پر درود بھیجنے سے کم از کم آپ کی انگوٹھی میں نے آپ کو واپس دے دی اللہمہ علیہ اللہ حمد و حالینا عزیان وطرہ وہ یہودی رونے لگ گیا گریہ کرنے لگ گیا کہا کیوں کیا ہو وہ کیوں گریہ کر رہے ہو اس نے کہا پہلے مجھے میں جو خوصل کر کے آنے دیں خوصل کر کر آیا کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھا اس نے اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھا ہمارے والے بولیں گے محمد صاحب علی و علی اللہ نہیں پڑھایا آپ نے برد داستان والے نے جتنا پڑھایا تھا میں نے آپ کو ترہا بتایا باقی آپ خود پڑھ لیجئے گا تو اس نے کہا کہ یہ ہے تو اس نے بتایا کہ میں نے ایسا ایسا کیا تھا اس نے کہا دیکھیں ایک درود کی برکت کہ مچھلی نے انگوٹھی بھی واپس دے دی اور آپ مسلمان بھی ہو گئے اللہ اللہ صلی اللہ 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 برحال آپ کی حسن سماحاتوں میں فضائل رہے گوھر واقعہ آپ یوں حدمت میں پیش کر لوں کہ گبرائیں گے نہیں در عمال جلد جلدی کرنے پڑھیں گے باران رکھاتے ہیں باقی بہت ساری دعائیں انشاءاللہ وہ کب کرائیں گے اور لوگوں کو آنے دیں تاکہ ان کو صرف عمال میں شامل کریں گے انشاءاللہ درود بھیج دیں محمد وعالی محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل عزیزان وعطرم صدر اسلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں نصول خدا مسجد میں تھے ایک سائل آیا بہت قسمہ پرسی کی حالت میں تھا لباس معمولی سا زعاف سا بدن اور آ کر کہا کہ ہے کوئی میری کوئی مدد کرے تو رسول خدا نے کہا کہ اس کو اپنے گھر بھیج دیا کہا میری بیٹی کے گھر جاؤ وہ تمہاری مدد کرے گی جب گھر گیا دقل باپ کیا تو کہا کہ مجھے رسول نے بھیجا ہے لباس چاہیے کھانا چاہیے زادے سفر چاہیے بی بی ایک کپڑا لے کر حریر کا آ گئی کوئی تو اس نے کہا کہ اس سے میرے کام نہیں ہوگا بی بی واپس گئیں اور ایک گلو بند لے کر ایک ہار کھلے کھلے کر آئیں کہا یہ لے جاؤ اب اس نے وہ ہار لیا دعا دی اور واپس گیا رسول خدا کی خدمت میں کہ میں گیا تھا مجھے یہ ہار ملا ہے تو ایسے میں میسہ میں تمہار حضرت جو ہے وہ امار کھڑے ہوئے تھے انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ ہار میں خرید لوں اس سے کہا ہاں اجازت ہے کہا تمہیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے کہا مجھے لباس چاہیے کھانا چاہیے اور سفر کے لیے کچھ ساما چاہیے کہا میں تجھے سب دیتا ہوں یہ ہار مجھے دے دے وہ ہار لیا کھر گیا اس کو بڑے عزت و عدرام سے رکھا اور اپنے غلام کو دیا کہا جاؤ یہ لے جا کر واپس جو ہے رسول خدا کی خدمت میں دے دو وہ جب غلام لے کر گیا تو کہا جاؤ میری بیٹی کے پاس چلے جاؤ جب وہ وہاں گیا رسول خدا نے حضرت امار نے اپنے غلام کو بھی یہ کہا تھا کہ آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں رسول خدا کو تمہیں دیتا ہوں رسول خدا نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ جاؤ اس ہار کو واپس بی بی کی خدمت میں دے دو جب بی بی نے واپس ہار کھولا تو اس غلام نے کہا کتنا بابرکت یہ ہار تھا ایک بوکے کو کھانا کھلایا ایک بے لباس کو لباس پہلایا ایک سفر کرنے والے کو سفر کا ساما دیا ایک غلام کو آزاد کروایا اور واپس اپنی جگہ پہ آ گیا اللہ 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 صلی علیہ محمد وآلہ محمد اززانِ اترم اتنا کریم گھرانہ ہے یہ کرامت اسی گھر سے ہے انسان افسوس ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آئے اس در کو چھوڑ دے یہی در ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے کرامت اور سعادت کے دروازے کھولے گا یہی در ہے کبھی بھی مشکل ہو اززانِ مہترم پہلے اس گھر سے رجوع کیا کریں یہ خود آپ کے لئے اسباب پیدا کرتے کائنات ان کی ہے اس خیالوں سے ہٹ جائیں عقیدوں کو صحیح کریں اپنے کائنات ان کے اختیار میں اللہ نے دیوی ہے آپ نے تجربہ مجھے نہیں پتا کسی نے کیے نہیں کیے ہم نے کیے ایسی ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر یہ چودہ معصومین تو اپنی جگہ پہ ان کے گھرانے کا ایک ایک فرد کہ ابھی ایام ہیں انشاءاللہ آگے کہ انشاءاللہ گفتو کریں گے کسی سے بھی متصل ہو جائیں یہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہی نہ کہی کمال یہی ہے کہ ہم اپنا عدب سیکھیں ان کے بارگاہ میں جانے کا اور جیسا یہ چاہتے ویسا رہے کیونکہ جیسا یہ چاہتے ہیں اگر ویسا رہیں گے تو پھر ہم لوگ کامیاب ہیں کیونکہ وہ بھی تو افتخار کریں کہ یہ میرا چانے والا ہے ویسا نہ کہیں کہ یہ میرا چانے والا ہے مگر دیکھو کیا کر رہا ہے وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے ابھی بھی دیکھ رہا ہے ابھی بھی آپ کے ذہنوں کو پڑھ رہا ہے آپ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے میری دل کی کیفیت سے واقف ہے وہ سب جان رہے ہیں کہ مولانا صاحب کتنے جھوڑ بول رہے ہیں کتنا سچ بول رہے ہیں خود امام تو جانتے ہیں آپ سے میں کور کر سکتا ہوں آواز بدل کے باتیں کر کے امام کو تو نہیں بتا امام کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا یعنی گویا میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں عزیزانِ محترم امام کے وجود کو محسوس کریں صدقہ دیں امام کی سلامتی کا اپنے بچوں کو جب بیٹھیں امام یہی درسِ مہراج درسِ بیست ہے وہ اپنے اتمام پر نہیں پہنچے گی جب تک یہ امام راضی نہیں ہے آپ سارے سجدے کرتے رہیں وقت کا امام راضی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا اخلاق کو مزین کریں بس میں چند منٹ کیونکہ وقت میرا جو مجھے دیا گیا تھا بہرحال وہ تقریباً اپنے اختدام پر پہنچ رہا ہے وہ آپ سب بیٹھیں اخلاق کو ایک سوشل ایشو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر کے محل کو بہترین کریں میں بار بار تحقید کرتا ہوں عزیزانِ محترم گھر اچھا کریں گھر کے ساتھ گفتگو اچھی کریں اپنی زوجہ کو اہمیت دیں اور زوجہ کے لئے بھی ہے ویسے کہ وہ بھی آپ کو اہمیت دیں یہ گھر اگر اچھا ہے تو یہ گھر ملائکہ کے لئے زمین میں تاروں کی طرح چمکے گا اگر یہ گھر خراب ہے تو یہ جہنم میں لے کے جائے گا بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں مہم صاحب گھر جائے نہیں سکتا آدمی جہنم بنا گا ہے گھر گھر جاتے ہیں زوجہ پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتی ہے ایسے بہتر ہے مندہ باہر رہے کیوں ہے ایسا سکون کی جگہ ہونی چاہیے گھر جب قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے لئے سکون کے لئے بنایا ہے مرد حضرات کا بھی مسئلہ ہے وہ بھی سکون باہر ڈھونڈ رہے ہیں کوئی آفس میں ڈھونڈ رہا ہے کوئی انٹرنیٹ پر ڈھونڈ رہا ہے کتنی خواتین ہمیں کمپلین کرتی ہیں مولانا صاحب کیا کرے ہیں کسی اور سے باتیں کر رہے ہیں کیا ہے یہ یہ اسلام ہے تعجب ہوتا ہے کہ متدین لوگ اپنے آپ کو اسلام اور سب لبادہ اڑے ہوئے اور کام کیسے ہیں ہمارے نا جیزا نے مہتر ہوں آپ پھر بولیں گے مولانا صاحب پھر اسٹریس دے رہے ہیں نہیں یہ سٹریس کی بات نہیں ہے عزیزان مہترم یہ ذمہ داری ہے یہ میرے سے تو امام زمانہ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا تھا تمہیں معصرے کی برائیوں کو کیوں نہیں بولا بات کیوں نہیں کی تمہیں ڈر تھا کہ تمہیں ایک دفعہ نہیں بلائیں گے میں نے کہا نہیں یا امام میں تو اپنی جیب میں استیفہ لے کے جاتا ہوں اور ہر جگہ جا کہتا ہوں یہ آخری دفعہ آ رہا ہوں اس لیے بغال جون ایلیہ کے کہ جہاں بھی جائیے لوگوں کو خفا کیجئے خفا کریں یہ ہم سے خفا ہوں بغیر امام کی رضایت ضروری ہے مولانا رومی نے مستمی نے ایک واقعہ بیان کیا میں آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ ایشو بہت زیادہ ہو گیا عزیزان مہترم صبح شام میسیجنسی کے آتے ہیں اور ہر معاشرے میں اہمی علیہ کونسا ہر معاشرے کے اندر ہی ہم مسئلتیں ہوئی ہیں مولانا رومی نے بیان کیا کہ واقعہ مستمی میں حقائد بیان کی کہ ایک شخص تھا میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ایک شخص تھا گاؤں میں اس کے بڑے مسائل تھے روحانی مسائل تھے اقتصادی مسائل تھے اس نے مولانا سنا آتا ہے شیخ صاحب ہیں ایک گاؤں میں رہتے ہیں میں وہ میرے مسائل حل کریں گے جب اس کی زمین کاش نکلی تو چلا گیا شیخ صاحب کا گھر ڈھونٹے ڈھونٹے پہنچ گیا شیخ صاحب کے تروازے پر دقل باب کیا تو اندر سے خاتون نکلی انہوں نے شیخ صاحب کو سالوات سنا دی کون شہر نہ وہ کسی کام کا ہے نہ کچھ ہے کوئی نہیں رہتا یہاں نکل داؤ یہ بہت تاجب کیا میں تو اتنا اعترام سمجھتا تھا شیخ صاحب کا گیا وہ گاؤں میں دوسرے کا دیکھا تو ایک تندور اس سے پوچھا شیخ صاحب کا تو کہاں وہ جنگل میں گئے ہوئے ہیں وہ لکڑیاں لاکے مجھے بھیجتے ہیں میرا تندور چلتا ہے ان کا گزارہ ہوتا ہے وہ بھی جنگل چلا چلتے ہیں تو دیکھا جنگل بڑا گھنہ ہو گیا تو اس نے در لگا کہ پتہ نہیں کوئی جانور نہ آجا پلٹنے لگا تو دیکھا ایک بہت دھان پان سا کوئی بہت نازک سا کوئی شخص آ رہا ہے تو جب قریب گیا تو دیکھا کہ موچھا کہ آپ شیخ صاحب کو جانتے ہیں کہا میں ہی ہوں تو اچانک اس نے دیکھا کہ برابر میں ایک ببر شیر بھی ہے کہ جس کی پیٹ کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو یہ گھبر آ گیا وہ لگا کہ دروں نہیں بیٹھ جاؤ وہ بھی بیٹھ گیا وہ شیر بھی وہی بیٹھ گیا اب اس نے اپنے مسائل بولنا شروع کیے تو اس نے آخر میں کہا کہ میں نے جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا اس سے زیادہ آپ کو پایا سارے مسائل آپ نے روحانی مانویت اقتصادی سب مذہب کے کہا تھا کہ شیخ صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی میاں آپ کے جو گھر گیا تھا آپ کی جو گھر میں کام کرنے والی ہے وہ بطہ بھی سے اس نے بڑھ دے تھا آپ کے بارے میں کیا بولا تو وہ نے بولا کہ میاں صاحب آرام سے بات کیجئے وہ ہماری زوجہ ہیں ان کو تحمل کرتے ہیں تو جنگل کا شیر کو اٹھنے ٹیک کے وے ڈھاوا ہے اب آپ خوش مت ہوں اصل میں آپ کی زوجہ بھی آپ کو برداشت کر رہی ہے یہ دونوں کے لئے اجزان محترم خوش تحمل اسلام صبر گاڑی کے ویل بیلنسنگ کی ضرورت ہوتی ہے بیلنس آؤٹ ہو جائے گاڑی ٹھک جائے گی کہیں نہیں جا کے خود دونوں ویل صحیح ہونے چاہیے آپ ایک جگہ سٹیپ نہیں لگا دیں گاڑی ٹیڑی ہو جائے گی آپ کی دونوں کو صحیح چلنا ہے آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں ایک وجود کو برداشت کرنا آسان ہے آپ تو صبح جام باہر نکال کے ہوا کھا لیتے ہیں نہیں وہ تو سارا دن گھر کے اندر ہے جن کی زوجہ کام وہ نہیں کرتے ہیں وہ تو گھر کے اندر ہے اگر آپ اس کی زندگی اس کے اوپر سخت کر دیں کہا جائے وہ وہ تو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی آپ کے لئے تھی سارا دن آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے کچن میں سارا دن کھڑی رہے پھر بھی آپ جائے اخلاق قدر علی کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو جب پہلی رات بی بی کے چہرے کو خمجادہ دیکھا تو مولا کائنات نے کیا کہا کہا فاطمہ کیا ہوا کہا مجھے باپ کے گھر سے آپ کے گھر پہ آنا یعنی منتقل ہونا مجھے دنیا سے قیامت کے انتقال کو یاد کروا رہا ہے کمال ہے کہا ہم دونوں عبادت کرتے اور آج ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے آپ تصفور کریں ہم نے شادیوں کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ آج معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے جوان بیٹیاں بیٹھیں جوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے شادی کیوں نہیں کر رہے ہاں صاحب کیا کرے امی نے بولا ہے آٹھ نو لاکھ روپے ہوں گے تو شادی ہوگی کہاں سے لائے وہ جب پروردگار اور سلام اور قرآن اور رسول کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کرو ہم فضل کرنے والے ہیں ہم کرم کرنے والے ہیں تو کیوں نہیں خدا کی بات پر یقین ہے میں میں جانتا ہوں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کی بیٹیاں ہیں اس قسمہ پرسی میں جب وہ شادی کر رہا ہے تو لڑکی والے کیا کہتے ہیں بھئی ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے نا دیکھیں ہم تو ایسے کریں گے وہ کرزے لے لے کے مکروز ہو دو کے بچارہ کس کا قصور ہے جانے مہترم اب آپ ایک دوسرے بنگلیوں اٹھائیں گے وہ ایسے کرتا ہے میں نے کب ایسے کیا کیا میں یہ پہل کر رہا ہوں کہ آج میرا بیٹا ہے میں اس کی شادی سے شادی کروں میری بیٹی ہے میں اس کے شادی سے کروں آج آج ہم سیرتوں سے تو شادیاں نہیں کر رہے آج ہم لوگ بینک بیلنس سے شادی کر رہے آج ہمارا فرنیچر ایسا ہونا چاہیے فریج فلانے برینڈ کی ہونی چاہیے ہم لکڑی اور لوہوں سے شادی کر رہے ہیں ہم دین تھوڑی دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو لوگوں کو روتے بھی دیکھا ہے جانے مہترم سوسرال والے آئے یہ کپڑے لے کے نہیں آئے فلانے نہیں لے کر آئے کیا ہے یہ کون سا ہی کرے گا مجھے بتائیں نبی تو نہیں آئے گا کوئی اور جب تک معاشرہ صحیح نہیں ہوگا امام نہیں آئے گا نہیں آئے گا وہ اور میں یہاں پر میری تو ایک ہی دبا شادی ہے میرا تو ایک ہی بیٹی ہے میرا تو ایک ہی بیٹا ہے مہنانا صاحب ہمیں تو دھوم سے کرنی ہے لوگ تعلیہ مجھا کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کی اپنی تعلی بچتی رہتی ہے خواف کرے رب راضی نہیں ہو رہا خاندان والے کیا باتیں کریں گے ایسا ہی کپڑے نہیں بنائے ایسی ویڈیو نہیں بنی ایسے کھانے نہیں لگے سات رنگ کے کھانے ہونے چاہیے بھوکوں کو کھانا کھلائے پیٹ بھروں کو کھانا کھلا کے کونسا کھانا اس پہ بھی راضی تھوڑی ہوتے ہیں ہمیں تو وہ بوٹیہ نہیں ملی بہت سہری ہمیں تو جوس نہیں لاگے دیا کسی نے کوڑرنگ نہیں ملی اور کھانے میں ہمیں معاشرے کی عقاد نظر آتی ہے ہمارے آپ دیکھیں کھانا کھلتا ہے ہمیں انسان کی عقاد پتہ چل جاتی ہے کہ شکم کے لیے زندہ ہے اس انسان عزیزان محترم گھدہ ہزار سال پہلے بھی گھدہ ہی تھا گھدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ہزار سال پہلے انسان ضعیف ہے بہت سارے معاملات میں انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا انسان سمندر کی تہہوں میں نہیں جا سکتا انسان رنگ نہیں بدل سکتا لیکن اللہ نے انسان کو اس آنکھ اور اس ماتھے کے درمیان دو کانوں کے درمیان میں دماغ ایسا دیا ہے کہ وہ جہاز بنا کر پرواز کر سکتا ہے سب میرین بنا کر سمندر کی تہہوں میں جا سکتا ہے ٹیلیسکوپ بنا کر دنیا کے سارے رنگ دیکھ سکتا ہے گھدہ مگر گھدہ ہے ہزار سال بھی پہلے تھا وہ مگر انسان اگر وہی جانوروں کی طرح ہو دھکن کلتے ہیں جب شادیوں میں تو وہاں پتہ چلتی ہے اوقات انسان کی سب یوں بھر کے لے آئے گئے پلیٹ میں سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں پتہ نہیں زندگی آخری کھانا ہے پھر تو ملنا ہی نہیں ہے بھائی لفافہ دیا تھا کچھ تو کھائیں چار چار بوتلیں سامنے رکھ دیں اور جو ویڈیو بنانے آنا تکہتا ہے بھاد میں بنانا برا لگے گا لوگ کیا دیکھیں آپ بولیں گے مہانا صاحب تو بالکل ہی زوم ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر تو کہاں ہوں بھائی میں اسی معاشرے کا ہوں میں آپ کو ممبر کا مسئلہ تو یہ ہوا ہے کہ ممبر نے آپ کو ہوای باتیں سنائیں گے پچیس سال سے ہوا میں رکھا ہوا ہے جو فضائل انسان کے ظاہر کو صحیح نہ کر سکیں وہ انسان کے باطن کو کیا کریں گے ظاہر نہیں بدل پارا جس عقیدے سے آپ کا وہ قبر میں آپ کو یا اس عالم ملقوت میں آپ کو وہ عقیدہ کہاں لے کے جائے گا میں علی کا ماننے والا علی کا ماننے والا میدان میں کھڑا ہو تو اس کے پاؤں نہیں لرستے علی کا ماننے والا جب میراب میں کھڑا ہو تو خدا کی بارگاہ میں کامتا ہے علی کا ماننے والا جب بکشش کرنے آئے تو اپنی جیب نہیں دیکھتا ہے عطا کرتا رہتا ہے علی کا ماننے والا سائل کی حیثیت کو نہیں اپنی حیثیتوں کو دیکھا کرتا ہے وہ علی کا ماننے والا وہ علی کا ماننے والا آج میں آپ سے معذرت کے ساتھ میرا قطن مقصد آپ کو دل آزاری یا آپ کا دل دکانہ نہیں ہے آپ بہت اچھے ہیں آپ کی محبت دلوں میں ولایت ہے تو آپ لوگ آئے ہیں ورنہ نہیں آتے ہیں اہلِ بیت کو سننے ہیں اہلِ بیت کی خاطر آئے ہیں میری خاطر نہیں آئے ہیں آپ لیکن اسی اہلِ بیت کی خاطر معاشرے کو بہترین کیجئے اور ہر چیزوں کو خود سالف کیجئے اسی آخری جملے کے ساتھ کے پروردگار ہمیں اس اقرہ کی صدقے میں کہ جو نے شبِ بیست اپنے رسول کو سکھایا اس اقرہ کا ایک نقطہ ہماری زندگیوں میں ڈال دے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں لگیں کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں سلوات بیج دے محمد وعالی ہم اللہ علیہ وعالی محمد وعالی محمد وعالی تو شاکر بھئی سامنے نظر آگئے ہیں کہ محمد صاحب بہت ہو گیا اب ان کو نماز پڑھوا دے تو چلیں اب ہم لوگ انشاءاللہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں سلوات بیج دے محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی جو لوگ حضور سے ہیں وہ صفوں میں تشریف رکھئے اور اپنے درمیان اتنی جگہ رکھیں کہ بس آپ سجدہ کر سکیں موسیقا موسیقا موسیقی